مزفر پر میں نگر نکم کی لاپروہی کی بھیٹ چر گئی ایک ماسوم بچی مزفر پر زلا کے مدھن پورا تھانا چھتر کے شیف سنکر پت کے گلی نوافی انیل کمار مہتو کی ڈھائی سال کی ماسوم کو کھتے نے ماں کے گوز سے چھین کم بھی روپ سے جخمی کیا جسے علاز کے کرم میں اپنا دم توڑ گیا ہے یہ گھڑنا مدھن پورا تھانا چھتر کے شیف سنکر پت گلی کا بتایا جارہا ہے اس گھڑنا کے بعد پورے محلے میں سننا ٹاپ پیل گیا اور یہ گھڑنا شنیوار کو دن دہارے دوپہر کی بتائی جاری ہے جہاں پر آوارہ کتوں نے اپنا شکار ایک ماسوم بچی کو بنا جالا گھڑنا کے بعد گھر میں کورام اور ماتم چھا گیا اس گھڑنا کے بعد آستانی لوگوں نے نگم پرشاسن کے خلاف ناراض کی پیاب کی ہے تو وہی پر آستانی نوازی محمد نوشاد نے بتائی کہ اگر سمیہ رہتے رہتے نگم پرشاسن سجگ خودی تو شاید ماسوم بچے کے جان نہیں جاتی اور دور وہی نگم پرشاسن کے دوارہ لگتار آوارہ پشوں اور آوارہ کتوں کو دھرپکر کی کاروائی اور جانے کی ابھیان بھی اب محض خوکرا ثابت ہو گیا ہے اور یہ تازہ معاملہ مظفر کرتا ہے جہاں ماسوم بچے اینجل کو کتے نے نوش کر گھائل کر دیا علاز کے دوران موت ہو گئے گھڑنا کو لے کر بتایا جا رہا ہے کہ ماسوم اپنی ماں کے ساتھ پاس کے بازار میں سامان خریدنے کے لیے گئی تھی تب ہی کتوں نے حملہ بھو دیا اور ماں کی گول سے ماسوم تھی اسے گمپی روپ سے جخمی کر دیا اس گھڑنا کے بعد سے نگرنی کا مظفر پرشاسن کی کاروائی پر ایک بار پھر سے سوال کھڑے ہوئے ہیں کل ممی کے ساتھ دکان جا رہی تھے اسے روڑ میں دو کو کتا آکے اس کو ممی کیا آتھے گوڈی میں سے گھیج کے وہ گرنل پکڑ کے گرنل یہاں پھوڑ دیا اس کے بعد ہسپیٹل لے گئے تھا میڈکل میں دیٹ کر گئے کہاں پڑ گیا تھے دو پہلے پرساند میں گئے تھے تو وہاں ریفر کر دیا میڈکا کب گیا تھے دس بجے کیا گھٹنا ہے ممی اس کو گھوڑ ملی گھوڑ سے کتا کیا تھا کچھو نہیں تھا دکان جائیے رہی تھے اسی دران گھٹنا ہوں کتنے عمر کی باتھی تھی ڈھائی چل ماں کو بھی کاتا ہے ماں کو نہیں کاتا ہے کیا نام تھا لڑکی کا اینجل کماری کہاں پڑھتی تھی پڑھتی تھی ابھی نہیں ابھی بہت پڑھائی تھی گھڑے میں بہت پڑھاتی تھی ڈھائی پرارو ڈھائی تھی ڈھائی پہ ڈھائی پڑھتی تھی پیس آتا ہے ڈھائی تھی کتا کا اتنا آتنگ بڑھ گیا ہے کہ جی دھر جائیے تی دھر آدمی اکیلے کدھر نکل نہیں سکتا ہے یہ حال ہو گیا ہے کتا کا اتنا لاباریس کتا ہو گیا ہے جب مت پسی موسیقی